ہم سبی کو اپنا سبح سندیج دے کر کے انگرہیت کریں مانی مکہ مندری مہودے پیٹا تالیوں کے ساتھ مانی مکہ مندری مہودے کا ابھی وادن کریں بھارت باتا کی ارے اس پرندال کو اوپر پتہ لگ جائے جرے ایسی آواز آنی چاہیے ہم ذرا شرمیب جہتے والے لوگ ہیں بھارت باتا کی بھارت باتا کی ساتھیوں ایک بات میں سوثار کر دیتا ہوں ہمارے من سچالک نے کہا کہ مکہ عدیتھی یا مکہ بکتہ جو بھی کہا لیکن میں آج آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں مکہ بکتہ آج میں نہیں رہوں گا مکہ بکتہ آج دیش کے پردھان مندری جی رہیں گے جو بارہ چالیس پر ہمارے ساتھ جوڑنے والے ہیں اس لئے آج ہم کو بیتابی سے انتظار اپنے پردھان مندری جی کے سندیش کا کرنا ہے میں تو اپنی بات چیت ان سے پہلے شروع پتم کروں گا ان کا سمیں بارہ بج کر چالیس منٹ پر ہے اور سارے دیش میں آج وہ شرمکوں کو سمجھت کر رہے ہیں اس کارکرم میں ہم کہیں چھوٹ نہ جائیں اس لئے کارکرم کا اوجین اس برکار سے کیا ہے منچ پر براجبان ہمارے مدھائک یہاں کے شریع نینپال راور جی ہمارے مدھائک شریع جگڈیش نیار جی شریع دیبک مانگلا جی اور پہلے میں سمجھت کر نام بھول گیا کہ ہمارے جو منتری شرم ویبھاگ لیبر مینیسٹر شریع نوب دھانک جی اپسیت آنانبان شرم جی ڈکٹ راج نربیک جی ہمارے یہاں کے ادھیکاری پردان ستیو شریع راجی ورنجن جی ہماری ڈی سی میڈم ایسوی زب شرم ویبھاگ کے سب یہ دکاری گان دور دور سے آئے ہوئے آج اس راستی شرمک دیوز پر پہارے ہمارے شرمک بندھوو بینو بھائیو پترکار سایاکار مطروں میں آج سب سے پہلے آپ کو اس بات کی بہتائی دینا چاہتا ہوں کہ جن کے نام سے ہم کو پریرنا ملتی ہے بھگوان وشو کرما جی ان کا آج جنتی کا دن ہے اور آج ہی کے دن کو اس دیش میں راستی شرمک دیوز ہی زب میں منایا جاتا ہے اس افسر پر آپ کو بہت 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 شکہ منا اور اسی پرکار سے ایک مہت پون جو وش ہے آج کے دن ہم شرمکوں کے لیے تو وشکرما دیوز جیانتی کا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا مہتو ہے لیکن کم مہتو کی بات یہ نہیں ہے کہ ان کی پریرنا سے ہی دیش کو ایک نم نرمان کی لشنی سے آگے بڑھانے والے ہمارے یششوی پردھان منتری شری نیاندر موڈی جی ان کا بھی آج سترہ ستمبر کو ہی جنم دن ہوتا ہے میں اس کے جنم دن پر بھی آپ کو سب کو بہت 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 بدھائی اور بہت بہت شکاونا دیتا ہوں اور ساتھ ہی پربو سے پراتنا کرتا ہوں کہ آدھلے شریف نیاندر موڈی جی کو لمبی آئیو پرات ہو اور جیسے دیش کی سیوہ ایک پردھان سیوہ کے ناتے وہ کر رہے ہیں اسی پرکار سے لمبے سمیتہ کن کی سیوہ سمپرات کرتے رہیں اور وہ دیش کی سیوہ کرتے رہیں میں پربو سے آپ سب کی اور سے یہ پراتنا کرتا ہوں بہت بہنوں یہ سمارو آج ایک ایسے ستان پر کیا جا رہا ہے جو سم بھگوان وشکورمہ جی کے نام سے جن کا ہم نے نام رکھا ہے بھگوان وشکورمہ جی جیسے دنیا کے ایک بڑے سب سے بڑے شلکار ایک کاریگر کے روم میں ایک کلاکار کے روم میں جیسے ان کا ستان انہیں کے نام سے یہ جو کوشل وشویدیالے ہم نے اساپنا کی ہے گاؤں دھولا میں اس پریسر میں آپ کا یہ کارکم ہو رہا ہے اس کے لیے میں یہاں کے وشویدیالے تو بھی بھوری بھوری پرسنسہ کرتا ہوں کہ ہمارے کوشل وکاس میں بہت بڑی بھومی کا یہ وشویدیالے بھوری 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 ب اپنے جیون کو بھی بکھو بھی آگے بڑھا رہے ہیں اور انہوں نے ہریانہ کے وشیوں پر ان چھ سالوں میں اپنی پی ایچ ڈی بھی پراف کی ہے اس پی ایچ ڈی پراف کرنے پر میں ان کو راج نیرو کی جگہ ڈاکٹر راج نیرو اس ناتے سے سمجھ کرتا ہوں آپ کو بہت 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 ہی راج نیرو جی مطلعو بھائیو بہنو جیسا میں نے کہا شرمیو وجایتے شرم کی وجاہ ہو اکریم نے کیوں ایسا کہا ہے ہم ایسا مانتے ہیں کہ آدھ کال میں جب منشہ ایک پرکار سے جنگل میں رہتا تھا دو پیروں کا جانور ماتر ہوتا تھا اس یگ کو اکھیٹ یگ ایسا کہا جاتا ہے جب کوئی سنسکرتی سبہتہ نام کی چیزیں نہیں ہوتی تھی دھیرے دھیرے جب وکشت سرشتی سنسار یہ بننا شروع ہوا اس سمیں وشکرمہ جی کی بھومی کا شروع ہوئی سب سے پہلے وشکرمہ جی کے سمیں چاہے وہ مٹی کے کارن سے چاہے وہ لکڑی کے کارن سے چاہے وہ چھوٹا موٹا جو اس سمیں کے خنجب دارت ملتے ہیں ان کے کارن سے جو نرمان کا کام شروع کیا اور جو منوشے کی تکلیف ہے ان کی کٹھنائی اس سمیں کے یگ میں جھان میں آئی اپنے آپ کو کٹھنائی میں محسوس کر کے اور ہم سب لوگوں کے ایک برکار سے اچھے جیون کو جینے کے لیے سویدھائیں اپلت کرانے کے لیے یہ کاریگر نام سے جو شیوی سسطم شروع ہوا یہ ساری چیزیں ہماری بننی شروع ہوئی اور اس کے بننے کا شریہ سیدھہ آپ کو جاتا ہے آج بھی ہم کتنے کام میں لگے ہیں کوئی مزوری کرتا ہوگا کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوگا کوئی کہیں نا کہیں کشل شرمک کے ناتے ہوگا کوئی ارد کشل شرمک کے ناتے ہوگا کوئی ہتھوڑا ٹھٹتا ہوگا کوئی کوئی کزمیٹی کھوتتا ہوگا اور کوئی چنائی کرتا ہوگا کوئی وار بائنڈنگ کرتا ہوگا کوئی ٹائلنگ لگاتا ہوگا کوئی مشین پر کام کرنے کے لئے لیت پر کام کر رہا ہے ہر پرکار کے کام کرتے ہیں ہم جو چاروں طرف اپنے ہاں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ یہ شیڈ ہو چاہے یہ لائٹیں ہو چاہے میرا مائک ہو چاہے آپ کے آدمے وائل ہو چاہے آپ کے پیر میں جوتی ہو ہر چیز شرمک کی محنت کے بینا بن نہیں سکتا ہے ایک پرکار سے آج کا جو آدھلک وقاس ہے اس کے مول جس کو کہنا چیئے جڑ میں اگر کسی کا سب سے زیادہ یوگدان ہے وہ ہمارے شرمک بھائیوں کا ہے شرمک بھائیوں کے بینا یہ پرتکش وقاس کبھی سمبھو نہیں ہوتا تو میں نشروب سے آپ کے یوگدان کو سلام کرتا ہوں اور بھگوان عشقرما جن کو بھگوان کہتے ہیں پاس تمہیں جو بھگوان شب جو بنا ہے یہ پراکرتک چیزوں کو جو جوڑ کر کے بنا ہے جیسے پراکرتک چیزوں میں چیزیں آتی ہیں بھومی آتی ہے گگن آتا ہے وائیو آتی ہے اگنی ہوتی ہے نیر ہوتا ہے پانی اب یہ پانچ تتو ہیں پرکرتی کے بھومی گگن وائیو اگنی نیر اور ان کا سب کا پہلا شبد جوڑ لیتے ہیں بھومی سے بھے گگن سے گھے وائیو سے بھے اگنی سے اے نیر سے نے سب ملا کر کیا بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے بھگوان بنتا کہ نہیں تو یہ پراکرتک کی چیزوں کو ہم سمیٹ کر کے اور جس پرکار کا نرمان ہم کرتے ہیں واسطوں میں بھگوان کے شروع میں بھگوان کے شروع میں بھگوان وشکرما تھے لیکن اس کام کو بڑھانے والے آج ہم انہی کے شروع میں کام کرتے ہیں اور وہ جو رچنا ہمارے ہاں ہے اس رچنا کو ہم پراکرتک رچنا سے کم نہیں مانتے ہیں اس لیے ہم جو سب کی مدد کرتے ہیں ہماری بھی اپیکشہ جو اپیکشہ ہے سرکار سے کہ سرکار اس کو پورا کرے اس پرکار کے کام کرنے کے لیے ہم نے ہریانہ میں بہت سی سی یوجنائیں بنائی ہیں اور یوجناؤں کے مادیم سے ہمارا جو شرمک ہے اس شرمک کو کس پرکار سے آگے بڑھنے کے لیے افسر ملے اس میں سب سے پہلا تمہیں یہ کہوں گا کہ ہنر سکھانے کے لیے جو ہمارا کوشل ہے وہ کیسے ہنر کے ناتے سے نکھرے کیسے کوشل بنے تو اس کے لیے ہریانہ میں ایک ماتر یہ جو وشویدیالے ہم نے وشکرمہ کوشل وشویدیالے بنایا ہے یہ شریف وشکرمہ کوشل وشویدیالے اس کے مادیم سے ہزاروں یوک ابھی تو اس کا پرارمبہ ہے ہزاروں یوک ہر سال کوشل لے کر آگے بڑھیں گے یہ ایک سب سے پہلا اس کام کے اندر ہم نے آگے کیا ہے سوامی ویکن نے اپنے جیون میں کہا تھا بہت سے جیون کے اندر چیزوں کا دیکھتیا ہوتی ہے انہوں نے شرم کی دیکھتیا کی تھی کہ واسطہ میں شرم ہی جیون ہے اگر کوئی آدمی شرم کرنا چھوڑ دے گا آلسی ہو جائے گا تو اس کے جیون کے اندر کبھی بھی خوشالی نہیں آسکتی ہے ہم ہر پرکار کے شرم کر کے آگے بڑھتے ہیں اور جس کے کارن سے نہ کیول ہمارا اپنا بھلا ویکتیت ہوتا ہے ہم پریوار تو پالتے ہی ہیں لیکن پریوار پالنے کے ساتھ ساتھ ہم پردیش اور دیش اس کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں اس کے ناتے ہی ہے کہ آزادی کے جب سو سال ہو جائیں گے دوہزار سینتالیس تک یہ بھارت دیش دنیا کے طاقت بن کر اُبھے گا آج دنیا میں پانچمیں ستان پر ہیں دنیا میں لیکن سیتالیس آتے آتے ارسات اگلا یہ جو پچیس سال کا کارکال جو پچھلے سال دوزار بائیس میں انہوں نے گوشنا کی تھی کہ پچیس سال کا کارکال یہ ہمارا امرت کال رہے گا اور یہ امرت کال پرارم ہو چکا ہے اس امرت کال کے پرارم ہونے میں ہم ایک ایک قدم آگے بڑھتے بڑھتے دوزار سیتالیس کے اندر یہ دیش دنیا کی طاقتوں میں تیسرے ستان پر پہنچ جائے گا دنیا کے بڑی طاقت یہ بننے ہم کس پرکاس سے آگے بڑھ رہے ہیں ایک ایک بات ہماری آتھ ستی ہماری عوضی کے ایک وقاض کس پرکاس سے بڑھ رہا ہے یہ پچھلے آٹھ نو سالوں میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ آج دنیا کے جو وکس دیش ہیں اس گتی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے اریانہ میں پچیس پرسنٹ شرمک تو سنگھت خیطر میں ہیں جن کی یونیون بھی ہوتی ہیں جو اپنی آواز ان یونیون کے ماد جنب سے اپنے جو امپلائر ہے جو ہمارا دیوکپتی ہے اس تک پہنچا سکتے ہیں سرکار تک پہنچا سکتے ہیں لیکن پچھتر پرسنٹ آس سنگھت جو ہمارا شرمک ہے جو کئی چھوٹے بڑے کام کرتا ہے ہماری چنتہ یہ بھی ہے کہ ان کے حق میں ہمارے کام کرتے رہے اس کے ناتے سے ہم نے دو شرم کلیان بورڈ بنائے ہیں ایک لیور ویل فیر بورڈ ہے اور ایک بیلڈنگ کنسکشن ورکرز بورڈ ہے اس پرکار کے دونوں بورڈ ہمارے جو کام کرتے ہیں اس کام میں بہت سی سویدائیں ہم کو ملتی ہیں جو سویدائیں ملتی ہیں اس کا بہت علیک سب لوگ کرتے ہیں آج بھی میں مشواص ملاتا ہوں کہ ان شرمکوں کے کلیان کے بورڈ کے مادیم 2181 کروڑ روپے کا خرچ ان دو بورڈ کے مادیم سے کیا ہے اور ابھی آج میں کچھ اور نئی چیزیں جوڑ رہا ہوں جیسے آپ نے دیکھا ابھی شرمکوں کے پریوار میں جو بیٹیاں ہیں جو کالج میں پڑھتی ہیں ان کو سکوٹی دینے کے لیے اور ہم نے پراؤدان کیا ہے تو ہر ایک بیٹی جو کالج میں پڑھتی ہے شرمکوں کے بیٹی جو سکوٹی ہے اس دینے کا سائی پراؤدان ہم نے کیا ہے جو بیٹیاں پڑھتی ہیں اس کے لیے ہم ہم حق دار ہو گئے ہیں اور سکوٹی کے بدلے میں شاید ہم نے پیسہ تیہ کیا ہے کتنا پچاس زار پیہ اس سکوٹی کو خریدنے کے لیے تیہ کیا ہے پچاس زار پیہ ہر ایک شرمک کو ایک بیٹی کے لیے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کے لیے وہ آپ کو ملے گا اسی پر ہمارے شرمک سائیکل خرید کر اس یوجنا کا لاب اٹھاتے تھے اس میں تین ہزار پیہ پہلے ملتا تھا اور اب سے آگے جو دیا جائے گا سائیکل کے لیے وہ تین ہزار کی بجائے پانچ ہزار پیہ راشی اس سائیکل کے لیے دیا جائے گا یوجنا اچھی لگی کہ نہیں لگی تو مجھے بتا کرو کوئی شرمک کی یوجنا ہے تو آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے مجھے پتا تو لگے اسی پرکار ہمارے شرمک جو مہیلہ شرمک ہیں سلائی مشین خریدنے کے لیے ان کو ایک اندان پہلے ملتا ہے وہ ملتا ہے 3500 روپیہ اس کو بڑھا کر بھی 4500 روپیہ کر دیا گیا ہے تاکہ 1000 روپیہ راشی اس میں بڑھ کر ان کو بلے جو عوضی عوضیوگ شمک ہیں ان کے بچے سکول کالج میں جاتے ہیں سکول کالج میں جانے کے لیے ان کی جو چھات ورطی ملتی ہے ایک سمیہ تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا یہ ایک کارکم دیش میں چلا ہمارے پردیش نے بہت اُلے تھی پردی کی لیکن بیٹیوں کو بیٹوں سے پرات ملتی رہی ہے آج بھی ایسا نہیں کہ چھوڑ دی جائے گی لیکن پھر بھی لگتا ہے جو ودیار سی ہیں شاید اس میں ہم انتر کرنا چھوڑ دیں ابھی جو پہلے چھاتروں کچھ دنا پیسہ ملتا تھا اس سے ڈیڑھ گڑا بیٹیوں کو ملتا رہا ہے اب ہم چھاتر جو بیٹے ہیں ان کو بھی بیٹیوں سے کم نہیں دیں گے جو کمی ہیں اس کو پورا کر دیں گے کرنا چاہیے نا کرنا چاہیے لیکن اتنا ہی نہیں اس میں وردھی بھی کر رہے ہیں سات ہزار پی راشی دی جاتی تھی لیکن اب آگے سے چھاتر ہو یا چھاترہ ہو ان سب کیوں سات ہزار کی بجا ہے اب یہ دس ہزار پی کی راشی ان کو چھاتر رکھتی روح میں دی جائے گی وارش کو دس ہزار پی ملے گا آئی ٹی ڈبلوما کے جو پہلے چھ ہزار اور ساڑھے آٹھ ہزار ملتا تھا اب وہ بھی بڑھا کر اس کو دس ہزار روح کیا ہے تو ان کو بھی دس ہزار پی آئی ٹی کی چھاتروں کو بھی ملے گا گیار وی وی پہلے ساڑھے پانچ ہزار اور سات ہزار سات سو پچاس یہ راشی ملتی تھی اب یہ ملا کر بارہ ہزار پی وارش چھاتر ہو چھاترہ ہو سب کو بارہ ہزار پی وارش یہ ملے گا ایسے ہی سبھی پرکار کے سنات دگری اس میں جو پڑھنے والے ہمارے چھاتر چھاترہ ہیں جن کو پہلے چھ ہزار اور ساڑھے آٹھ زار پی ملتا تھا ان کو ساڑھے آٹھ زار کی بتا ہے ان کو پندرہ زار پی وارش جو ہمارے دگری سنات تک بیئر کرنے والے چھاتر چھاترہ ہیں ان کو پندرہ زار پی وارش یہ دیا جائے گا ایسے ہی پولی ٹیکنک ڈپلوم سی اے فارمی سی اے نم جنم انڈر گریجویٹ ڈپلوم ان سب کو بھی پہلے سات اور دس زار پی تھا ان کو پندرہ زار پی وارش یہ سب دیا جائے گا سب پرکار کے انجنئنگ ڈگری بی فارمی سی آٹھ ہزار اور ساڑھے کیار ہزار ملتا تھا ان کو بڑھا کر کے بی زار پی وارش یہ کر دیا گیا ہے ایسے ہی سب پرکار کی سنات وقت ڈگری ڈپلوم بی سی نرس ان کے لئے بھی بی زار پی وارش کر دیا گیا ہے سب پرکار کے میڈیکل ڈگری ان کے لئے 21 دار پی وارش یہ سب کر دیا گیا ہے تو اس یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں جان لیوہ بھی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن اس میں ان کے علاج کا سارا خرچ یہ سائی سے ہم لوگ کیونکہ ریشٹر ہیں وہ سب ملتا ہی ہے لیکن ان کو کئی بار ایک اچھی ڈائیٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے تو اس ڈائیٹ کے لئے سواس فرد خانپان کے لیے اپنی جو سیلری ہے اس کے علاوہ دو زار پہ مہینہ اس کے کیول خانپان کے لیے اس میں ہم نے بڑھو تر کی ہے جن کو یہ جب تک بیماری ہوتی ہے ان کو دو زار پہ مہینہ یہ الگ سے بھی اس میں ملے گا شرمکوں کے لیے چار بڑے نگر فریضاباد گروگرام سونی پت اور یمنہ نگر HSVP کے زمین ہم نے HSIDC کے زمین ہم نے لگایا ہے وہ ان سب سانوں پر جو آوازی مکان ہیں آس تھائی جن کو رہنا ہوتا ہے ان کے لیے پہلے چرن میں پہلا چرن کہہ آگے اور بڑھائیں گے پہلے چرن میں چاروں شہروں میں پانچ پانچ سو فلیٹ یعنی کل دو ہزار فلیٹ اس ورش میں تیار کر دیے جائیں جو ایسے جو آس تھائی کرمچاری جو کبھی کبھی کہیں کہیں نوکری کرتے باہر چلے جاتے ہیں جن کو قرائے کے لیے آوشکتا ہوتی جگہ کی ان کو یہ دو ہزار جو فلیٹ ہیں ان کا نرمان کیا جائے گا فتی آباد جلا گرو گرام کے ہر سرو قادلی پور وزیر آباد ان میں ایس آئی کی ڈسپنسری یہ ستافت کی جائے گی اڈیان آج کی سبھی ایس آئی ڈسپنسری میں ای بینوں ہم نے آئی شمان کی یوجنہ یہ جو لابو کی ہے جس کا لاب ہم کو یہ سائی کے مادیم سے بھی ملتا ہے ابھی تک جن کی پندرہ زار روپے کی سیلری ہے ایک لاکھ سی زار روپے سال کا ان کو یہ آئی شمان کی یوجنہ فری ملتی ہے اس کے مادسک اس کے بدلے میں پانچ لاکھ روپے کا جو بیمہ ہیں یہ ان کا سب کا کیا جائے گا یہ بھی ایک جان کری دی ہے مطر آرخ طور پر یہ سب گھوشنہ ہیں یہ میں نے کی ہیں ایک اور اس کے ساتھ وش ہے کہ آج جیسے پردھار منتری جی وش کرمہ دیوست پر کچھ یوجنہ گھوشد کرنے والے ان گھوشنہ میں ایک یوجنہ ہمارے ہاں وش کرمہ کوشل وش وش ودیال ہے جہاں ہم بیٹھیں انہوں نے بھی بنائی ہے میں اس کی جان کری آپ کو دیتا ہوں بعد میں وہ جو گھوشنہ ہوں گی اس کے ہاتھ دب ٹیل کر کے جو اس میں جیادہ لابدائک ہوگی کچھ چیزیں یہاں لابدائک ہوں گی کچھ ان میں لابدائک ہوں گی اس کے بعد جو لابدائک ہوگی اس کو آگے بڑھائیں گے جیسے ایک یوجنہ یہاں بنا رہے ہیں وہ ہے گروہ ششے کوشل سمبانی یوجنہ گروہ ششے کوشل سمبانی یوجنہ کی انترگات اس کا ادیش انوچار کشیتر پچیس ہزار شل کاروں کو کاریگر اور شرمک کو جیسے پلمبر ہیں بڑھائی ہیں راج مستری آدھی کوشل یعنی شمتہ کو پہچان کر ان کو ٹرینڈ کرنا ان کو پرمانیت کرنا اور ایسے ٹرینڈ گروہ کے روپ میں پہچان دلوانا ارثات جو سیکھ جائیں گے اس کے بعد وہ گروہ کے ناتے ارثات ٹرینر کے ناتے بھی کام کریں گے وہ ٹرینر جو ہے ان کو سرکار ان کو انرول کرے گی اور بعد میں ایسے لوگوں کو نئی پیڑی کے لوگوں کو اور ہم جو ہے ان کو ٹرینڈ کر سکیں تو اس یوجنا میں سوروزگار شروع کرنے وہ عدوی بننے میں یہ سب سکشمم کو بنایا گا یہ یوجنا پوشل وشوی دلہ دورہ کاریوان کی جائے گی پانچ سال کے لیے ہوگی اس کا کل بجٹ سرکار نے دو سو آٹھ کروڑ روپے یہ منجور کیا ہے تو مطر بھائیو بینو آج کے سو اوسر پر اتنے شاری یوجنا لاب کی آپ کے سامنے میں رکھی ہیں اب آپ جو کشل کاریگر کے ناتے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے اور پریوار میں جو اپنے اور صدد سے ہیں ان کے لاب کے لیے بھلائی کے لیے سرکار دوارہ جو یوجنا ہیں ان کا لاب آپ پھائیں گے جیسے میں نے کہا تھا کہ اب بہت شیگر پدھان منطری جی ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں اب ان کے دوارہ بتائے گئی آج عشقرمہ دیوست کے اوسر پر جو بھی باتیں ہیں ان کو سب دھان سے سنیں گے آپ کا بہت بہت دنیواد بہت بہت ابھار پھر سے بولنگے بھارت مادہ کی بھارت مادہ کی بہت بہت دھنیواد دھنیواد سر اور اتنی ساری گھوشنائے کرنے کے لیے اتنی ساری سوگات آس ہمیں دینے کے لیے مانے مکہ منطری مہدے کا ایک بار پھر سے تعلیہ بجا کر دھنیواد کریں اور تکنیکل تیم سے نیویدن ہے کہ مانی پردھان منطری جی کو سمبودن کے لیے جوڑے مانی پردھان بردھان جی کے بارے میں پرشا شکی اور ہمارا بھارت ترقی کے طرف جا رہا ہے دنیا کے ارث ورست میں ہم کو ستان پانی کے لیے آگے جا رہے ہیں اس کے لیے پرشوش کی اس کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت نے اس سپلتا کے بعد ہم نے ت بھارت پیوری سپلے بھارت سپلتا رہن بھارت سپلتا لے سپلتا